دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل سب رسولوں سے عالی ہمارا نبی سب رسولوں سے عالی ہمارا نبی سب سے اولیاء اولیاء ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولیاء ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا اور جن کے تلبوں کا دھون ہے آبِ حیاء اور جن کے تلبوں کا دھون ہے آبِ حیاء اور ہے وہ جانِ مرسیہ ہمارا نبی ہے وہ جانِ مرسیہ ہمارا نبی سب سے اولیاء 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 ایک وری اچھی آخو سوان اللہ ذکرِ محمد جو نہ کریں وہ سانسیں ہیں بیکار ذکرِ محمد جو نہ کریں وہ سانسیں ہیں بیکار اور دیکھا نہیں تیبہ جس نے وہ آنکھیں ہیں بیکار یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے اور آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے کیونکہ اب یہ کہتا ہوں مدینہ مجھے آنے دو پھر کہوں گا اب آیا ہوں تو مر جانے دو اور اے کاش بے نیازی اسے دے دے وہ یہ جواب میرے در پہ کوئی مرتا ہے تو مر جانے دو اے روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں نازاں ہوں کے عباس علمدار سے نسبت ہے نازاں ہوں کے عباس علمدار سے نسبت ہے گھر والوں کے نوکے ہیں در والوں سے نسبت ہے سرکار کی سب آل سے ہر یار سے نسبت ہے سرکار کی سب آل سے ہر یار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے نام سے رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے اب بکر عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے اب بکر عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن میں تو کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے ماشاء اللہ اللہ اکبر نارے رسال رسول اللہ نارے حیدری جلوہ حق کی بات ہوتی ہے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے جلوہ حق کی بات ہوتی ہے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے ایسے لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے بات بگڑی اسی در پہ بنی دیکھی ہے جھولی منگتوں کی اسی در پہ بری دیکھی ہے میری نظروں میں نیازی کو ججتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے کیونکہ اب یہ کہتا ہوں مدینے مجھے آنے دو پھر کہوں گا اب آیا ہوں تو مر جانے دو اور اے کاش بے نیازی حصے دے دیں وہ یہ جواب میرے در پہ کوئی مرتا ہے تو مر جانے دو میرے در پہ کوئی مرتا ہے تو مر جانے دو اب میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانِ عقیدت کے لئے ملتمس ہوا جاتا ہوں محمد شراز قادری جو حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے گا تمامی حباب اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز اللہ رب العزت کے نام پر اپنی آوازوں کو بلند کیجئے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدرین نعرہِ غوثیہ نعرہِ سلطانیہ حق باہو ساچبا 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 کہ نظر کرن بھی تکبا دوسری بڑی ہے صل اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ اللہ وَسَلْمَ حَلَيْكَ 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 مِتَ حَلَيْكَ 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 مل گئی عزتِ راہتِ عظمتِ میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کروں مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کروں مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجا تاہو سرکار کی محفیلیں میں سجا تاہو سرکار کی محفیلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی اطا لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی اطا لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی اطا دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ 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 جو بھی آیا ہے میں فل میں سرکار کی جو بھی آیا ہے میں فل میں سرکار کی جو بھی آیا ہے میں فل میں سرکار کی حاضری مل گئی اس کو دربار کی حاضری مل گئی اس کو دربار کی اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیم اللہ محان اللہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے اور خالق تو محمد کی عدا دیکھ رہا ہے اور سرکار کی نظریں ہیں گناہ گار پہ ناصر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلی مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا کبھی شمسد و ہا بن کر کبھی بدرد و جا بن کر کبھی خیر الورا بن کر کبھی نور الخدا بن کر زیا بن کر عطا بن کر سبا بن کر صحا بن کر وہ ہر شہ میں نظر آئے محمد مصطفی بن کر خالقہ مالکہ رازقہ جدہ وچ تیری رضا شامل میرے دل نو ہو امانگ دے دے سارے رنگان آلی پیار منو جشتی قادری سہروردی کلندری رنگ دے دے مولا جنت وچ ہورتے تو کج نہیں مانگ دا جنت وچ منو محمد دا سنگ دے دے مولا جنت وچ ہورتے تو کج نہیں مانگ دا جنت وچ منو محمد دا سنگ دے دے کیونکہ ہم درے آقا پہ سر اپنا جکا لیتے ہیں ہم درے آقا پہ سر اپنا جکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکن کی دولت تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں اور گنبہ دے خزرہ خدا تجھ کو سلامت رکھے اور دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزا لیتے ہیں آئیے سامین گرامی قدر اپنے ایوان سے بڑی خوبصورت آواز آپ کی سماتوں کی نظر کرنا چاہوں گا حضور کا ذکر حوالہ اور پہچان بنی جناب محترم محمد شفیق قادری صاحب جو حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ حق باہو سچ باہو حق باہو سچ باہو سلام علیکہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ سلام علیکہ ماشاءاللہ 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 حق باہو سچ باہو سچ باہو سچ باہو سچ باہو دے سینے تے کھیل دائے کسے چمیاں یار دے جھوڑیاں نو کسے یار نہ لیننو چمے آئے جہ درال بیٹھے کو سینی اٹھے او دو نیننے نیننو چمے آئے جہ دو رال بیٹھے کو سینی اٹھے او دو نیننے نیننو نیننے نیننو چمے آئے او جس نبی نو چمدائے جگ سارا اس نبی نے حسیننو چمے آئے او جس نبی نو چمدائے جگ سارا اس نبی نے حسیننو چمے آئے این لحق ہے ورد زبان چڑیا ایک تفاہ کہہ دو یار سبحان اللہ سبحان اللہ او جیدہ جی جاوے سولی چاڑ سکدائے او جے کرسائیں و سون کچ جیاننو گھیڑا مائی دا لال اجاڑ سکدائے او خسمہ باج میں کوئی دہائی رب دی دفتر کا لے گناہ ماں دے سار سکدائے میرے رکھنے او بہو سرکار یارو او میری کھیڑن کون وگاڑ سکدائے موسیقی 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 اکل جگ دے کرانے ایک پاس ہے پنجتن دا کرانا ایک پاس ہے سارا زمانہ اوہ جیڑیاں گڑیاں اوہ جیڑیاں گڑیاں کدے نا جانے اچائیاں اوہ جیڑیاں سائیاں نے آپ اوہ ہے جیڑیاں اوہ ہی گڑیاں اوہ چنگیاں کدے نا ج小心 سائیاں نے آپ اڑایا اے جنہ عشق نماز آپ پڑیاں یوں کدے نہیں مردے ولیاں دے دربار آئیوں دے وہ صدای دی بلے دے چنگی مندی سجنا کولا سواری ہو جاندی یار یارا دا گلا نہیں کردے ہندی اصل پرید جنا دی مینا کو یا مرم میرا مرشد یوجا اندی سنگ Programs صدقے جامعہ وے نہ اچھے آنکھوں جنانی میں انال نبائی ہمیں بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نظران عقیدت کے لیے مرتبہ سوہ چاہتا ہوں جرابہ بطرن صاحب زیادہ زہر سلطان قادری صاحب پہ شریف لائیں گے جو حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر ایک مرتبہ بلند آن سے کہیے سبحان اللہ ذرا اور اچھی کہہ دے سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ دے شیر دا ذکر شیر بن گیا نعرہ حیدری بولو سارے ذرا نعرہ حیدری نعرہ حیدری ایک کاتھ بلند کر کے بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری آلے بھی ہونی باز کو نہیں اچھی بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرائے حیدری یا علی یا علی دمست کلندر بولو دے زیدہ دمست کلندر تجزی سارے ہی بولنے ہیں دمست کلندر دمست کلندر من کن تو امالا من کن تو امالا شفیق بھائی تُسی ذرا بول کے انہوں دسنا تُسی نات خواہو تُسی انہوں داس دے ہوگئے کیونے بولی دائیں دمست کلندر دمست کلندر دمست کلندر من کن تو امالا من کن تو امالا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا سب جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو تیری نس نس بولے میری نس نس بولے صدیق کا نعرہ صداقت بولے عثمان کا نعرہ صحاوت بولے عمر کا نعرہ عدالت بولے حسنین کا نعرہ سب جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو مرشد کا نعرہ مرشد کا نعرہ میرا داتا بولے میرا بابا بولے میرا باہو بولے میرا خاجہ بولے مرشد کا نعرہ میرا پیر پکارے تیرا پیر پکارے کعبے میں آیا مسجد میں شہادت کعبے میں آیا مسجد میں شہادت حسنین کا والد سہرا کا شوہر گوہر ہی گوہر وہ ایک سچائی سرکار کا بھائی تیری جوڑی جیوے تیرا شبر جیوے تیری جوڑی جیوے تیرا شبر جیوے شبیر بھی جیوے تیرا شبر جیوے شبیر بھی جیوے تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے تیرا شبر جیوے شبیر بھی جیوے تیری زہاں جیوے تیری زینب جیوے تیری صغرہ جیوے تیرا اکبر جیوے تیرا اصغر جیوے سارے مل کے بولو ایک اور اچھی بولو تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے اے جوڑی ہوئی اس جوڑی سے صدقہ میں لنڈے آئے ملک نظر صاحب اللہ جوڑی پوری ہو گئی اللہ نے پہلے ایک پتر سے اندجا دے چھڑے اے امیری میں زور لانڈے جوڑی ہو گئی ذرا اچھی بولو سبحان اللہ تیری جوڑی جیوے تیرا شبر جیوے شبیر بھی جیوے تیری زہرا جیوے تیری زینب جیوے تیری صغرہ جیوے تیرا اکبر جیوے تیرا اصغر جیوے تیری صغرہ جیوے تیرا اکبر جیوے تیرا اصغر جیوے تیرا قاسم جیوے سجاد بھی جیوے تیرا غازی جیوے جب مرج و مولا ایک قاط بلند کر کے تیرا غازی جیوے تیرا غازی جیوے تیرا غازی جیوے علی علی تیرا غازی جیوے جب مارجو مولا میرے کفن پہ لکھنا جب مارجو مولا میرے کبر پہ لکھنا علی 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 حق علی 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 عل نعرہِ حیدری گواہ مدینہ کی ہر گلی ہے جدر بھی دیکھو جدر بھی دیکھو نعرہِ حیدری صاحب زادہ محسن سلطان قادری صاحب سے گزارش کروں گا حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں بحال اللہ جناب محترم صاحب زادہ محسن سلطان قادری رسالت نعرہِ حیدری جیوے 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 وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ قِسْمَتْ نُو جَغَانْ دَيْنَي قِسْمَتْ نُو جَغَانْ دَيْنَي جیڑے میرے آقادہ مِلَاد مَنَانْ دَيْنَي جیڑے میرے آقادہ مِلَاد مَنَانْ دَيْنَي مَدِنَي دِيْخَ جُوْرَ حَوَي یارو مَدِنَي دِيْخَ جُوْرَ حَوَي دَرُو دَيْعَاقَ سُن دَيْنَي پَعْمِ آشِك دُورَ حَوَي پَعْمِ آشِك دُورَ حَوَي رَبِ شَانَा وَالَاءِ رَبِ شَانَا وَالَاءِ جِنْنَي سَانُو رَبْ دَسْيَا سونَا کَمْلِ وَالَاءِ پَعْمِ آشِك دُورَ حَوَي اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ یا حَبِبَ اللَّهِ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ آواز سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ آواز سنتے ہیں وہ زندہ ہیں حیاتِ سرمدی کے ساتھ روزے میں وہ زندہ ہیں حیاتِ سرمدی کے ساتھ روزے میں پھکارے جبھے کوئی سلے اللہ سرکار سنتے ہیں سری آئین سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں گناہ گارو درو دے والی ہانا بیج کر دیکھو گناہ گارو درو دے والی ہانا بیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمائیں کردار سنتے ہیں سری آئین سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدق جاؤں ان کی رحمت اللہ مینی کے میں صدق جاؤں ان کی رحمت اللہ مینی کے بھکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں سری آئین سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں مدسر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑتا ہوں مدسر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑتا ہوں میرا ایمان ہے میرے بھی وہ آشار سنتے ہیں موسیقی 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 بھائی عاصف کمل صاحب کو کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے آپ تمامی اب آپ آمین کہہ دیجئے ہو سکتا ہے آپ کی آمین کے حق میں قبول میری دعا ہے کہ اللہ کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر کا صدقہ عاصف کمل صاحب کو اللہ کریم کامیاب فرمائے اور آسانہ مبارک پر آنے پر میں دل کے اتھاگرائیوں سے خوش آمدید بھی پیش کرتا ہوں اور محترم قبلہ پیر ناصر علی قادری صاحب آپ بھی تشریف لائے آپ کو بھی میں دل کے اتھاگرائیوں سے خوش آمدید بھی پیش کرتا ہوں اور دیگر وکلہ ذرات تشریف لائے میں تمامی اب آپ کو دل کے اتھاگرائیوں سے خوش آمدید بھی پیش کرتا ہوں اور اب میں بلا تخیر ناطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوبصورت آواز آپ کی سماتوں کی نظر کرنا چاہوں گا جناب محترم پیر ناصر علی قادری صاحب جو اپنے خوبصورت انداز میں حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ وحسیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ وآلہ وسلم تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے آقا تُو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے اور آؤ 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 کے مدینے کے فقیروں سے ملے کیونکہ بادشاہ ہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو آقا کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں پڑھ یہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلْا مُلِكَ یا حبیب اللہ دل تھی کانا میرے حضور کہیں دل تھی کانا میرے حضور کا ہے یہ جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھیکانہ اور ایک پل میں ہزار عالم میں ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا اور ایک صاحبی نے حضرت جابر ان کا نام تھا حضور نے نوٹس کیا کہ وہ دن با دن کمزور ہوتے جا رہے تھے جیسے کسی کی طبیعت صحیح نہ ہو تو کمزور ہو جاتا انسان تو حضور نے پوچھا کہ اے جابر میں نے دیکھا ہے کہ تم کمزور ہوتے جا رہے ہو کیا وجہ ہے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ کی بارگاہ سے گھر جاتا ہوں انہیں میرا دل نہیں لگتا حضور میں آپ کو نہ دیکھوں تو میرے سے رہا نہیں جاتا تو میں یہ بات سوچ کے میرا دل اداس ہے کہ جنت میں آپ عالی اور الفہ مقام پہ ہوں گے سب سے عالی مقام پہ ہوں گے تو حضور میں تو وہ مقام ڈیزارف نہیں کروں گا تو میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا جب یہ سوال کیا تو حضور خاموش ہو گئے اس کا جواب اللہ کی بارگاہ سے آیا اور پھر حضور نے فرمایا المرعو معامن احبا کہ انسان اس کے ساتھ جنت میں ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا سبحان اللہ تو شاعر اس شعر میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا جو دیوانا جو دیوانا میرے حضور کا ہے جو دیوانا اور نعمتیں سب وہ ہی کھلاتے ہیں نعمتیں سب وہ ہی کھلاتے ہیں دانا 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 میرے حضور کا ہے دانا دانا اور انسان کوئی بھی ہے نے اس کو حکم ہوا کہ تم نے ناپاکی ارپلیٹی سے دور رہنا ہے لیکن کائنات میں ایک ایسا گھرانہ گزرا کہ اللہ نے ناپاکی کو حکم دے دیا کہ تم اس گھرانے سے دور رہنا تو شاعر یہ آیت تطہیر نازل ہوئی شاعر بیان کرتا ہے کہ اُو تیری ہے جب پہ آیا تطہیر اُو تیری ہے جب پہ آیا تطہیر وہ گھرانہ وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے وہ گھرانہ اور مجھ سآسی کہا مدینہ کہا مجھ سآسی کہا مدینہ کہا یہ بُلانہ یہ بُلانہ یہ بُلانہ میرے حضور اِقا ہے دل ٹھکانہ اِقا ہے اور آخر میں سرکار گوثِ آزم کی بارگاہ میں سب دوست مل کر جھوم جھوم کے لچا پیش کریں گے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظرِ کرم سرکار ڈالو نظرِ کرم سرکار ڈالو نظرِ کرم سرکار ڈالو نظرِ کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے تم جو بنا ہو بات بنے گی تم جو بنا ہو بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لج پال کرم اب کر دو کر دو لج پال کرم اب کر دو لگتوں کی جولی بھر دو بھر دو بھر دو کانسا میرا پنجے تنی خیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری نعرِ حیدری نعرِ حیدری الحمدللہ رب العالمین وَالْآقِبَاتُ لِلْمَتَّقِيمِ وَصَلَاطُ وَسَلَامُ عَلَى رَسُولِهِ نَبِي جِلْكَرِيمِ الْأَمِينِ الْمَكِينِ الْحَنِينِ الْرَوْفِ الرَّحِيمِ عَمَّا بَادْ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطْوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وَالْآقِ وَصَحَبِكَ يَا سَيَدِيَا حَبِبَ اللَّهِ صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا نور اللہ وَالْآقِ وَصَحَبِكَ يَا سَيَدِيَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اب امدی بکار خوبصورت محنہ محفل مناد مصطفی آسان آلیہ پر صدی ہے تو آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے سناخانِ مصطفیٰ یا اگلے مقرر کی طرف ہم بڑھتے ہیں اس پیغام کے ساتھ قرآنِ پاک کے حوالے سے میسج ہے دل میں جگہ دیجئے گا کہ دلوں کو ملتا ہے کیا ضرور یہ قرآن پڑھ کے دیکھو دلوں کو ملتا ہے کیا ضرور یہ قرآن پڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے دور یہ قرآن پڑھ کے دیکھو اور اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور یہ قرآن پڑھ کے دیکھو اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور یہ قرآن پڑھ کے دیکھو اور موضوع نات کا ہے درِ زہرہ تے ایک دعا کرئے بی بی کرن قبول تے مول پہ جائے در زہرہ دیکھ دعا کریے بی بی کرن قبول تے مل پہ جائے موت آوے تے سم نے ہونا کا ایسا پڑے اصول تے مل پہ جائے تے گناہ گارا نو مل دی جائے مافی گناہ گارا نو مل دی جائے مافی کین پاک بطول تے مل پہ جائے تے پردہ روہ حضور دی نات ساکی سم دے ریل رسول تے مل پہ جائے تے پردہ روہ حضور دی نات ساکی سم دے ریل رسول تے مل پہ جائے کیونکہ یہ تو تفیقِ الٰہی کی ازام ہوتی ہے یہ تو تفیقِ الٰہی کی ازام ہوتی ہے نات کم ظرف کی قسمت میں کہاں ہوتی ہے نات کم ظرف کی قسمت میں کہاں ہوتی ہے اور ابابدی وکار اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ ہم بیٹے ہیں میں نے وہی بات کرنی ہے کہ جتھے رنگ ہوں اٹھوں پلو رنگ لینے چاہید ہے جتھے رنگ ہوں اٹھوں پلو رنگ لینے چاہید ہے ولیاں تو زندگی دا ٹنگ لینے چاہید ہے جنہ اٹھے اللہ دی اتاہ ہوئے بیلیا جنہ اٹھے اللہ دی اتاہ ہوئے بیلیا اونا دے دوارے تو بھی مانگ لینے چاہید ہے آکھو درہ سبحان اللہ جنہ اٹھے اللہ دی اتاہ ہوئے بیلیا اونا دے دوارے تو بھی مانگ لینے چاہید ہے کیونکہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تے کچھ سمجھنا آوے لوکانو اوکادے نال شہید کرے کچھ سمجھنا آوے لوکانو اوکادے نال شہید کرے ڈٹھی یار دے حد تلوار بھی نہیں کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں ڈٹھی یار دے حد تلوار بھی نہیں کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں جتے رنگ ہو او تم پلو رنگ لینے چاہید ہے ولیا تو زندگی دا ٹنگ لینے چاہید ہے جنہ اوتی اللہ دی اطاہ وی بھیلیا اولہ دے دوارے دووی منگل انجید ہے اور بات کو مکمل کرتا ہوں کہ فولات کا دل پتھر کا جھگر سب بارہ بارہ ہوتا ہے فولات کا دل پتھر کا جھگر سب بارہ بارہ ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں لیکن یہ صرف وکیل نہیں ہیں بلکہ صوفی بھی ہیں حضرت واصف علی واصف کا فیض لیے ہوئے میں نے اگر مجھے کس روحانیت کی علیہ بے سمجھ آئی تو وہ مجھے ان کی صحبت میں رہ کے سمجھ آئی تو میرے دوست بھی ہیں اور یہ وہ شخصیت ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں سامنے موہ پہ تعریف نہیں ہوتی لیکن چونکہ رسم بھی ہے دستور بھی ہے اور موقع بھی ہے تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اوپر ان کے والدین کی دعاوں کا سایہ اور بزرگوں کی دعاوں کا سایہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک روحانیت میں بھی مقام دیا اور لاہور بار کی انشاءاللہ مارلٹون کی ستارت بھی استفاہ پیر صاحب سے ہم دعا کروائیں گے ہمیں سو فیصد یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اس طفعہ الیکشن بھی انہیں جتائیں گے میرے دوست محترم کمل عاصف اقبال صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چند الفاظ جو ہے حضور کی بارکام میں آپ حاضری لگوائیں نعرہ تکبیر اس طرح نیک ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر انشاءاللہ ستے دور ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو نسلی علیہ رسول کریم حما بعد فعظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے لئے بڑی سعجت کی بات ہے کہ سعجیدہ پیرخت رسول قادری صاحب کے آستانے پر میری حاضری ہوئی اور بارگاہ میں قبولیت ہوئی اور شرف حاضری انہوں نے بخشا ایک شیر کیونکہ آج کی محفل کیونکہ نات کے حوالے سے تو نات کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ تیرے آستان پلائے مجھے تیری دل نمازی تو پیر صاحب کا جو دلوں کو نوازنے کا انداز ہے نا تو اس کا ثبوت آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دلوں کو نوازتے ہیں اور دلوں کو نوازنے کا فن جو ہے نا ہر آدمی کے پاس نہیں ہے یہ حضرت مولا علی کی بارگاہ سے ملتا ہے اور مجھے اس کی خوشبو اس بارگاہ میں اس آستانے پر نظر آئی ہے میں چند اشار نات کے پیش کروں گا پیر صاحب نے میری محبت میں کچھ زیادہ ہی الفاظ بیان کر دی ہیں بندانا چیز اتنا ادنا سا طالب علم ہوں میں اور بزرگوں کا خادم ہوں ہمیشہ سے بچپن سے ہی تو اسی کا تھوڑا بہت فیض مجھے ملا ہے انچہ اللہ وہ جاری بھی رہے گا تو پیر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی اس پر ایک شیر میں پڑھتا ہوں نات کا شیر ہے پھر میں ایک ناتیا دعا ہے وہ میں پڑھوں گا تھے ہزار صدیوں کے فاصلے تھے ہزار صدیوں کے فاصلے جو رسول پاک نے تیہ کیے تھے ہزار وہ محراج کا واقعہ جو پیر صاحب فرمارے تھے تھے ہزار صدیوں کے فاصلے جو رسول پاک نے تیہ کیے وہ تو ایک رات کی بات تھی کہ زمانے جس سے بدل گئے جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ ہمیں جہاں سے نکل گئے یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ یا نبی تیرا کرم درکار ہے یا نبی تیرا کرم درکار ہے آزمائش میں میرا کردار ہے آزمائش میں میرا کردار ہے یا نبی تیرا کرم درکار ہے یا نبی تیرا کرم درکار ہے دشمنان دین کے نرغے میں ہوں دشمنان دین کے نرغے میں ہوں حادثہ تے دہر کی یا نبی تیرا کرم درکار ہے یا حبیب اللہ تیرا ذکر بھی یا حبیب اللہ تیرا ذکر بھی آج کے ماحول میں دشوار ہے آج کے ماحول میں دشوار ہے دین پر دنیا مسلط ہو گئی تیری امت بے قسو نادار ہے تیری امت بے قسو نادار ہے یا نبی تیرا کرم درکار ہے آج مائش میں میرا کردار ہے تو نظر پھیرے تو تو فان زندگی تو نظر پھیرے تو تو فان زندگی تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے یا نبی تیرا کرم درکار ہے یا نبی تیرا کرم درکار ہے مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہی دا کا تیبا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہی دایت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں جن کے آنے سلام شمائے بز میں زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ویڑا دت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہی دایت پہ لاکھوں سیدہ تیبہ سیدہ زاہدہ سیدہ تیبہ سیدہ زاہدہ جانِ احمد کی راہت پہ لا سیدہ 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 سیدے سیدہ سیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حجوم یا قیوم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بھی سائل آتا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے کہ یہ کلمات پڑو یا حیوم یا قیوم میرہ حمد ہی کہتا ہے اور یہ حضرتِ سلیمان نبی کا بھی وظیفہ تھا حیوم کا معنی زندہ اور قیوم کا معنی ہمیشہ رہنے وقت اور اس میں ایک اور وظیفہ کا بطور برکت کیلئے آپ کو اللہ کا نام میں پیش کر دوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں رزق کی کمی ہے پریشانی ہیں تکلیفیں ہیں یہ تین کلمات ہیں اور تینوں اللہ کے نام ہیں یا حیوم یا قیوم یا وہاب آپ آپ ان تینوں کلماتوں کو نمازِ تحجت کے وقت اٹھ کر پانچ ہزار مرتبہ کم پیش یا اکتیس سو پچیس مرتبہ یعنی یوں سمجھیں کہ اکتالیس دنوں میں آپ نے سوہ لاکھ پورا کرنے ہیں تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کا پسندیدہ وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ ہے کہ جو میرے سرکار ابو بکس حدیق کا پسندیدہ وظیفہ ہے فاروق یادون جیسی حسدی کا یہ پسندیدہ وظیفہ ہے آپ نے عشق و پڑھنے ہیں کہ جن گھروں میں رزق کی کمی ہیں لوگ پریشان ہیں خرص ہے معاملات خراب ہیں آپ کوشت کریں کہ تحجت کے وقت پڑھیں سلطان باہو فرماتے کہ اس وقت اللہ سونا تقسیم کر رہا ہے اور اگر ایسا نہیں تو پھر آپ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسا نہیں تو پھر آپ بعد نماز عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ یا حیو یا قیوم یا وہاب یا وہاب کا معنی ہے کہ بہت دینے والا اللہ سبحان اللہ بہت دینے والا وہ مولا ہمیں بہت ہی دیتا ہے اور میرے سب بھائیوں کو بہت ہی عطا فرمائے خصوصاً آج کا یہ پروگرام جو ہے سکتنا ابو بکستیق رضی اللہ تعالیٰ نمو کے نام اور سیدہ کونین وارث جنت حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ آپ کے دروار اقتص میں ہم اس پروگرام کا پورا سواب پیش کرتے ہیں اور حضرت ابو بکستیق رضی اللہ تعالیٰ بہت بہت بڑی ہستی ہے افضل بشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکستیق جب آقا علیہ علیہ حجرت کے لئے تشریف لے گئے تھے تو غار کے قلی پہنچے تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میری خواہش ہے کہ میرے اپنے کندوں پر آپ کو سوار کرنا چاہتا ہے یہ بہت بڑا سفر ہے تو آقا علیہ علیہ پسند فرمایا اور آپ حضرت ابو صدیق کے کندوں پر سوار ہو گئے حضور کا ایک قدم داہی طرف تھا اور ایک قدم پاہی طرف تھا اب ابو بکست صدیق کی محبت دیکھیں کہ حضور کا کبھی وہ بائیں قدم چون رہے تھے کبھی دائیں قدم چون رہے تھے جب اللہ اکبال علیہ رحمت کی روح نے دیکھا تو تڑپ اٹھے فرمانے لگے کہ تیری میراج تھی کہ تو لوہ قلم تک پہنچا کہ آقا تیری میراج تھی کہ تو لوہ قلم تک پہنچا اور میری میراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کہ میری یہی میراج ہے کہ میں آپ کے قدموں کا بوسا دے اور حضور رحمت عالم نے اپنے دونوں نبوت والے ہاتھ ابو بکر صدیق کے سر مبارک پر رکھے دیتے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابو بکر اکیلا ہے اور حضور علیہ سلام کے جب قدموں کو بوسا دے رہے تھے تو عقل سلام نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو حضور آقا میراج کر رہا ہوں اور پھر آقا علیہ سلام جب گار کے دہانے پر پہنچے ابو بکر کی محبت دیکھیں کہ آقا ٹھہرے میں اندر سے صفائی کرتے صفائی کی تمام سراخوں کو بند کر دیا دستار مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے حضور پر قربان کر اور پھر دو سراستے جن پر دونوں قدم رکھ لئے علم ابو بکر کو تھا کہ یہاں موزی جانور ہو سکتے لیکن ابو بکر کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو تکلیف پہنچی تو پوری امت ہلاک ہو جائے جب اندر تشریف لے گئے ابو بکر نے اپنے دونوں قدموں کو بچھا دیا حضور رحمت عالم علیہ السلام نے ابو بکر کے پٹوں پر قدم اپنا سر مبارک رکھا اور ارام کرنا شروع کر دیا اور جب ارام کرنا شروع کر دیا تو اب ابو بکر صدی کی محبت دیکھ کہ آپ مبارک آپ کی گود میں تھا تو آپ کی کیا کیفیت تھی تو ابو بکر کہنے لگے کہ اے مجھ سے سوال کرنے والے حضور کا چہرہ مبارک اس طرح کھلا ہوا تھا جس طرح رہل کے اوپر اللہ کا قرآن کھلا ہوتا رہل کو اوپر اللہ کا قرآن ہوتا اور مچہرہ مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کر تلاوت کر رہا تھا اور اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا مآ وَا وَدْدًا كَرَبُّ كَرْوَمَ آقَلَا یہ عقیدہ تھا بُو وَكَرْ شِدِّق اور ایسا بھی وقت آیا کہ جب سیانپ نے آپ کو ڈسا تو آپ نے قدم نہ اٹھایا میرے آقا علیہ شلام نے جب دیکھی ابو بکر کی کیفیت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جارے تھے اور وہ آنسو آپ کی گود میں نہیں گرے بلکہ چہرہ مصطفیٰ پر گرے حضور بیدار ہوئے فرمائے کمائیو کی کہ آبو بکر کیا باتیں کیوں رو رو رہے حرص کی آقا مجھ سے نہ پوچھو روانے والی چیز سے پوچھو فرمایا بتاؤ آپ نے جب قدم اٹھایا تو کارا ناک باہر آگیا اور رضور کے سامنے کھڑاؤ رحمت عالم صلی اللہ علیہ علیہ نے اسے پوچھا بھئی تم نے میرے یار کو کیوں ڈس ہے اس نے کہا آقا یار اندر چھے سو سال سے انتظار کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ آئیں گے میں دیدار کروں گا حضرت عیسیٰ نبی نے اپنی قوم میں فرمایا تھا کہ وہ نبی مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ الرسول کی طرف ہجرت کر کے جائے گا گار میں وہ آرام کرے گا تو میں نے پوچھا کا کونسی گار فرما کہ گار سور میں میں تو عیسیٰ نبی کا امت ہوں لیکن میرے دل کے اندر یہ طلب ہے کہ مرنے سے پہلے میں دیدار مصطفیٰ کر لوں حضور میں تو چھے سو سال سے انتظار کر رہا ہوں حامد مصطفیٰ کا حضور نے اپنا اس طرح لب نکالا اور ابو بکر کی عدی پر لگایا زہر ختم ہو اور میاں محمد کیا فرماتے کہ آسے آسے عمر گزاری جلے خار ہزاراں تے مالی باغ وکھن نہیں دیندہ جدو آئین یا باغ بہاراں اور در مرشد دائے خانہ کعبہ تحج ضروری کریے اور تقوی رک یہ تھی ابو بکر صدیق کی قربانی اور آپ کو اس قربانی کا وہ بھی بتاتا ہوں کہ سکتنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے کو جب یہ پتا چلا تو ابو بکر صدیق کیا کہتے حضرت فاروق عظم کو جب پتا چلا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق حضور کے دربار میں کھڑے ہوتے آقا سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ عمر کی تمام نیکیاں لے لو اور غار والی نیکی ابو بکر صدیق کی مجھے عطا فرماتے اور پھر ایک مقعہ پر حضرت مقعہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نابد و ایہاک نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط اللذین آنم تعلیم و اید المغضور علیہ ملد دعا دین بسم اللہ رحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سکتنا و مولانا محمد مادن جود والکرم والی و صحبه وسلم اے میرے مالک عجد ذکر ابوبک صدیق دست سیدہ کونین جناب سیدہ فاطمہ زہرہ دست جناب غوث پاک دست مولا تیرے دربار دین در پیش کر دیں ہم قبول فرم آپ دست کے آف دے والدین کریم تیب تاہرین اور خصوصا ایک لگ چوبیس ہزار انبیاء کرام صحابہ کرام خصوصا سخی سلطان باہو حق باہو حج باہو آپ پیش کر دیں ہم قبول فرم آمین اللہ سرکار دست داتا گل بخش رحمت اللہ اللہ سرکار میاں حیات اللہ رحمت اور خصوصا میرے والدین واسطے اور میری نانی واسطے اس محفظ دست و پیش کر دیں آمین اللہ میرے بھائی حضرت اللہ معپیر اجاز قادری صاحب دنیا مینچو چلے گئے میرے اللہ میرے اس بھائی وادت سوا پیش کر دیں قبول فرم انہ دے درجات بلند فرم انہ دے اولاد نو صبر اطاف مالک اس بزم رسول دست کا بزم صدی کی اکبر دست کا میرے بھائی محترم قبول آصف حضور قوڑی محفل بھی چاہے ایدی لاج رکھنی اپنے نماز دست کا انہوں عزت والا تاج دیں اپنے شہداد دست کا ایسا رخ پیر زمان دا کہ دنیا پیچھے پیچھے حضور دیس غلام دی مدر یا رسول اللہ خاص مدر فرمانہ حاجی عمر قریش صاحب تے اپنی خاص نظر کر مالک انہ دے بچیاں دی خیر ساڑے بھائی حاجی جانگیر صاحب تے کرو فرماؤ مالک بیمار نصیب دے دو ساڑے حاجی خلید صاحب کرو فرماؤ خاص مہربانی کرو شہداد صاحب تے بھی نظر ثانی فرماؤ مولا تُو باشے یا الہی حضور دست کے میرے بھائی سرطان صاحب اللہ کریم اے بھی انہ دی بیگم بھی بیمار رہن دے انہ رشید اطاف رانہ اسکر صاحب تے کرو فرماؤ انہ دے بچیاں دی خیر فرماؤ مولا حضور دست کے ساڑے نظر صاحب انہ اللہ سونا پتر دیتا ہے اونا کی قوی ہونا ہے ملاد مصطفی بھی ہونا ہے یا اللہ انتظام کرتے افزنت کرو فرماؤ میرے مالک ساڑے بابا صاحب تے اپنی خاص مہربانی فرماؤ یا اللہ انہ نو بھی اللہ رہے پوترہ دیتا زندگی والا ہوئے مالک ساڑے عرفان صاحب محمد اسلم اور قصوص ناصر مالک انہ دے کرو فرماؤ انہ دی بیوی بچے دی خیر فرماؤ یا اللہ بابا اکبال شاہد دی خیر فرماؤ سرکار دے غلام ساڑے گھوٹ لک پتوائے نے مولا یزل عزود دے سدھ کے انہ دان بی کبھوٹ فرماؤ شکار صاحب دے نالے جو بکلائے نے مالک بچے انہی حاضری قبول فرماؤ خاص میرے باری فرماؤ یونس دے کرم کرو یونس بیگم دے کرو فرماؤ فصل دے اشتیاب مدنی صاحب دے یا اللہ بیٹا معین شلطان بھی آیا ہے میرے مالک اس بیٹے دے کرو فرماؤ بچے بھی درمیان مجھ بیٹھے نے یا اللہ میرے بیٹے ساجت دی بھی خیر فرماؤ بی بی بچے بچے دی خیر فرماؤ ساڑھ فاروق صاحب خیر پورتو میرے مالک دے دے کرو فرماؤ دے کار دی خیر فرماؤ عزق عوام صاحب دی کرم نوازی فرماؤ یا اللہ سلطان صاحب میرے بھائی آزم صاحب آسم صاحب کاسم صاحب دن بھائی دی خیر فرماؤ عزق بی در رزق بی اتا فرماؤ مالک صدر راو صاحب اپنی خاص مہربانی فرماؤ یا اللہ زہود صدر کے میرا بھائی محمد امین سرکار غلام میں تو اٹھا تو اٹھی نسلم دا بھی تو اٹھے اولاد دا بھی یہ غلام کرم کر چھٹو جو ایک اتا کر دو ساٹھی یہ شمیلہ کنیڈا بھی جو پریشان مولا دی پریشان دور کر یا اللہ پردیس وی چیتے نظر کر فرماؤ اس بچے کر 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 این فرماؤ شوق صاحب تھی اپنی خاص لذر کرو دو می شہزاد بھی سدھے ہو جانے یا اللہ جویز صاحب تھی خاص مربانی فرماؤ یا اللہ حافظ رعوف صاحب بھی تشریف لائے نے مولا اس بچے لے بھی کامیاب کرو یا بیوی بچے حالی خیر فرماؤ یا اللہ مجاہد صاحب بیمار نے کافی دینا تو کاروبار نے یا اللہ صحیح بھی دے کاروبار بھی عطا فرماؤ یا اللہ صحیح رانہ صاحب اور جتنے بھی بچے پیچھے بیٹھے نہیں یا اللہ انہ دی خیر فرماؤ یا اللہ صحیح دے صدقے میرا بیٹا طائر سلطان یا اللہ بیمار ہے صحیح تے چڑھو زندگی عطا فرماؤ شاہ سلطان تے کرم فرماؤ محسن سلطان تے کرم فرماؤ یا اللہ صحیح سلطان صاحب تے کرم فرماؤ بچے بیمار رہن دیں یا اللہ انہوں ٹھیک کار چڑھو یا اللہ بچی انی کا تے دے تے کرم فرماؤ چڑھو حضور دست کے ساتھ ایک بچی اور مقصودہ دے تے کرم کرو یا اللہ جتنیا بچیاں سلکار بچیاں کانے تو آئین یا جو مت دو یا اللہ انہ دے بھی کرم فرماؤ انہ دی بچیاں دی بھی خیر فرماؤ انہ نو حافظہ بات وچھ کار بنا رہی یا اللہ کامیاب کر چھ عمران عشرف صاحب نو دل دی بماری یا اللہ سکھ دے چھ دو تندوس کی عطا فرماؤ یا اللہ حضور دست کے نبی پاک دی یا اللہ صدقہ یا اللہ میرے کارو علی تے بھی کرو فرماؤ یا اللہ میری بیٹی شہر تے کرم کرو معنور تے بھی کرو اور بھی جو بیٹیاں نے مولا اپنی خاص نظر کرتے میرمانی فرما دے تو بادشاہ مولا زندگی دیار تیرے آت بیچے پر ایک بری جتنے لوگ آئے بچے بچیاں نے انہ سب بیڑا پار جائے جو دلہ وچ ارادے نے سب دیا دواما قبول فرما اسلام آباد تو مالک عزور دے صدقے جیلم تو گجرات تو گجران والے تو فیصل آباد تو کتنے بھی بچے نے یا اللہ خاص میربانی فرما دے نبی پاک دی آل دے صدقے بارد ملکہ میں جی اللہ جو لوگ بیٹھے ساڑے بچے دنگر بھی شفا پاچھے تو یہ جیڑا کھائے عزور دے آشق بن جائے صلی اللہ اللہ خیر خلقی محمد وآل سلام